اسلام علیکم میرا نام دانش حسین امیرے جماعت اسلامی سے راج لگ سے بنصورا لاہور میں ابھی میری مناخات ہوئی ہے ہمارے ساتھ کچھ اور بھی آہ ڈیسٹرل میڈیا کے صحافی تھے بڑی سیر حاصل گفتگو ہی بڑی ڈیٹیل میں افتاری بھی ہم نے کٹھی کی ہے اس مناخات کا احوال میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آہ یہ ایک آہ یویل سے میٹنج تھے لیکن یقینی طور پر سیاستی گفتگو کافی ہوئی ابھی ریسنٹلی آہ جماعت اسلامی کا منشور بھی سامنے آیا ہے آہ تو بہت سے اختلافات آپ کے بھی ذہنوں میں ہوں گے میرے بھی ذہن میں سے کچھ اختلافات جو ہیں وہ وہاں پر سامنے رکھے کچھ ابھی آہستہ آہستہ اگلی نشستوں پر رکھیں گے تو ابھی باتیں ہوئی ہیں اس پر میں جلدی جلدی نظر دوڑاتا ہوں اور جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آہ خان صاحب کے والے سے بات ہوئی خان صاحب پر ویسے کافی تنقید بھی کہ نہ سے دوسری جماعتوں پر بلکہ عمران خان پر بھی انہوں نے کہا جب زم عمران پر آپریشن ہوا تو میں واحد شخص تھا جو وہاں پر گیا اور اس کے علاوہ اور کوئی سیاستدان وہاں پر نہیں گیا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان ہوتے تو کیا وہ جاتے وہ تو بلکہ ان کے دور میں کوئٹہ میں جب معاملات ہوئے تھے وہاں میتیں سڑک پر پڑی تھی تو عمران خان نہیں گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور بھی بہت سارے تحفظ آتے فواد چودری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جب ساتھ ہلکوں سے اکٹھے عمران خان لڑے تھے آٹھ ہلکوں سے تو میں نے ان سے پوچھا ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب انجوائی کر رہے ہیں یہ سراج الک صاحب نے کہا ہے اور جہاں دوسری پارٹیز کی تنقید ہوئے ایک بڑی دلچسپ بات جو انہوں نے کی اپنے منیفیسٹو کو لے کے اپنے بھی ان کو لے کے انہوں نے کہا کہ جب ہم آئیں گے گمرانٹ میں تو یہ جتنے بڑے بڑے محلات ہیں امریکہ میں تو ایک وائٹ آفز ہیں یہاں تو پانچ سو کے قریب وائٹ آفز ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب ہم آئیں گے تو یہ جتنے بڑے بڑے محلات ہیں سیکٹریز کے برخریسی کے تو ان سب کو دس مرلے کا مکان دیا جائے گا اور اس میں شیفٹ کیا جائے گا تو میرے زہر میں بھی سوالہ ہے میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے آپ کیسے اتنے بڑے بڑے لکچری گھروں میں رہنے والے اور لیوی زندگی گزارنے والے آپ ان کو دس مرلے پر لیمیٹڈ کر دیں گے تو وہ کیا آپ کا ساتھ دیں گے تو سراج الک صاحب نے کہا ان کا باپ بھی دے گا اچھ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتوں ہی خاص طور پر ووٹ اور الخدمت فاؤنڈیشن کا جس طرح سے کام ہو رہا ہے ہم نے دیکھا ہے فلڈ میں میں نے خود یہ وٹنس کیا کہ کافی کام ہو رہا تھا بلکہ پی ٹی آئر باقی جماعتوں کے جو سپورٹرز ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی الخدمت کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو دعائیں ان کس سے ہمیں آ رہے تھی ووٹ دوسروں کس سے ہمیں جا رہا تھا تو جب یہ پوچھا کہ آپ آپ کو لوگ ٹرسٹو کرتے ہیں دعائیں بھی دیتے ہیں آپ کی کام کو سراتے بھی ہیں آپ کو فنڈ بھی دیتے ہیں لیکن آپ کو ووٹ نہیں دیتے تو انہوں نے کہا کہ عبام جو ہے وہ جو اپنا فنڈ ہے اپنا نوٹ ہے اس کو بڑا قیمتی سمجھتی ہے تو نوٹ ہمیں دیتی ہے اور ووٹ جو ہے وہ چورو لٹے رہے کو دیتی ہے ان کے بغول باقی جنہیں ووٹ ملتا ہے وہ چورو لٹے رہے ہیں اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں پر تنقید بھی کی انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گلانی شاہ محمد قریشی میں کوئی فرق نہیں ہے حسد عمر اور زبیر عمر میں کوئی فرق نہیں ہے یہ سارے ایک دوسری جماعتوں میں جو ہیں کزن بھائی بتیجے ایک دوسری جماعتوں میں جاتے ہیں اور وہیں سے لڑتے ہیں جہاں انہوں نے بہت سے تنخید کی وہاں پر جب اپنے دور اقتدار کے بات کی کہ جب آپ آئیں گے تو کیا کریں گے وہاں پر انہوں نے خیبر پختونخواہ میں اپنی مثال دی جب وہ پیناس میں صرف انہوں نے کہا کہ ہمارا بجل سر پلس تھا اور میں نے سب کی تنخواہ اٹھارہ ہزار رکھی تھی میری تنخواہ بھی اٹھارہ ہزار تھی اور جب ہم حکومت میں آئیں گے ہم اسی طرح سے دوسمنلے کا مقان بنائیں گے تنخواہ کم رکھیں گے اور سب سے جو دلچسپ بات انہوں نے کی ہے کہ آئی ایم ایف سے کیسے چھکا رہا پانا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف وارڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے یہ تو صرف پس آتے ہیں اور ہم جو ہے وہ زکاعت کے جو ڈھائی پرسن زکاعت ہے ہم وہ لیں گے اور اس سے ملچہ دائیں گے اب انپلیمنٹیش کیسے ہوگی البتہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے پینتسلا کروڑ ٹیکس دیتے ہیں سات کروڑ کے قریب لوگ جو ہے وہ زکاعت دیتے ہیں تو ہم اسی زکاعت کو جو ہے وہ استعمال کریں گے اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں گراؤنڈ لیول پر کتنی پریکٹیکل ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن ابھی تک ان کا فی الحال کوئی موڈ نہیں لگ رہا کہ وہ کسی کے ساتھ الائنس ہوں گی البتہ عمران خان کے گھر ج نا وہ ایک پوزیٹیو چیز انہوں نے اپنی بیان کی ساتھ انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے آہ انتخابات کو ملتوی کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ غلط فیصلہ ہے لیکن اب اس غلط فیصلے میں کیا وہ پی ٹی آئی کا یا دیگر جماعتیں جو ہم خیال ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ نہیں دیتے ہیں یا پھر ایک طرف پی ٹی ایم ایک طرف پی ٹی آئی اور ایک طرف جماعت اسلامی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ آج کی اس محفیل آج کی اس کفتگو کا چیدہ چی نقاط تھی لیکن ایک زب سے پوزیٹیو چیز ہے میرے خال سے میری دوسری یا تیسری ملاقات ہے سراجالاک صاحب سے he is very down to earth he is very simple اور بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور ہمیشہ وہ ایک چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ وہ جماعت ہے جس میں پارٹی کے اندر بھی جمہوریت ہے کوئی بھی وزیراعظم بن سکتا ہے کوئی بھی عوضہ سنبات سکتا ہے کوئی بھی امیر بن سکتا ہے یعنی کہ جماعت اسلامی کیسی جماعت ہے جو آرگنائزد ہیں د آنش حسین گجازتی جیالا ہے گے بان